بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میدعائی کلہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آپ سب کی پرشانیوں کو مشکلات کو بیماریوں کو دور فرمائیں اور آپ سب کی زندگی میں آسانیاں فرمائیں آمین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآن پاک ایک بہت چھوٹی سی اور بہتی طاقتور آیت کا ایک بہت خاص بہتی مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ایک بہتی زیادہ عزمائیہ ہوا حضور گانی دین کا ایک بہتی خاص عمل ہے ایسے لوگ جن کی زندگی پرشانیوں میں مسائل میں گیری ہوئی ان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یعنی ان کا ہر کام ادورہ رہ جاتے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے لیے تمام مسائل کے لیے آیت بہتی زیادہ بہتی زیادہ خاص ہے یہ آیت انہا محل حسر یسرہ جس کا تو جمعہ کے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے یعنی اللہ تعالی نے ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے اس آیت میں اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم پر کوئی پرشانی آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے کوئی بھی سخت سے سخت عزمائش آتی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اگر اللہ کے بندے ہر عزمائش میں پرشانیوں میں بیماریوں میں اپنے اللہ پر پورا بروسر رکھیں سبر کریں اور اس کے ساتھ اللہ پاک سے رو کر دعا مانگیں اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آسانیاں پیدا فرمائیں گے کیونکہ اللہ پاک رحمان ہیں رحیم ہیں وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اس آیت کی بڑھ کے ساتھ اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی پرشانی کو رنج و غم کو تنگ دستی کو فکر و فاقہ کو انشاءاللہ دور کر دیں گے جس مقصد کے اصول کے لیے جس حاجت کے لیے آپ اس آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے اگر آپ اولاد کے اصول کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اولاد ملے گی غربت سے بچاؤں کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ غربت سے آپ کو نجات ملے گی کسی بھی جائز حاجت کے لیے کسی بھی جائز مقصد کے اصول کے لیے اگر آپ اس آیت کا ویٹ پوری یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے کیونکہ یہ عمل مالی اور گریلو پرشانیوں سے نجات کے لیے بہت زیادہ متجرب عمل ہے اس عمل کو آپ ضرور ازمائیں اس عمل سے برپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ اس عمل کو اگر آپ پورے دل سے یقین کے ساتھ کر لیتی ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک میلے اس پرشانی کو و غم کو فکر و فاقہ کو دور کر دیں گے میری زندگی میں آسانیہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ پاک آپ کی اس یقین کو ٹوٹنے نہیں دیں گے بلکہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کمیابی عطا فرمائیں گے تو آج کا جو حاصل عمل ہے اس کا طریقہ کار نوٹ کرنے آپ نے کسی بھی پرشانی سے نجات کے لیے سب سے پہلے دو نفر حاجت پڑھنے اپنی پرشانی کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے اس آیتی مبارکہ کو صرف 33 مرٹ پر پڑھنا ہے انہا محل حسر یسرہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس کے اولا ہر آپ نے یارہ یارہ مرٹ پر دروشتی پڑھنی ہے اور پھر آپ دعا مانگیں اور مسلسل اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کی پرشانی ختم نہ ہو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی پرشانی کو ختم کر دیں گے بلکہ اس آیت کی برکے سے آپ کی گھر میں اللہ پاک ہیرو برکت کریں گے آپ کی رزق میں برکت کریں گے آپ کی گھر سے بیماریاں کو دور کریں گے آپ کی ہر جائز حاجت کو انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے تو آپ اس عمل کو ضرور ازمائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ساپنے لائک کرنے شیئر کرنے اور اگر آپ نے میر چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں اگر آپ مزید اپڈیٹ اصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ کو بہت سانی سمجھ سکیں جزاکل